نمستہ دوستو میں انکر آریہ آپ سب کا ایک بار پھر سے سواگت کرتا ہوں آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستی ساناتن میں میں نے پچھلے دنوں کافی سارے ویڈیوز میں آپ لوگوں کو بتایا کس پرکاس سے مسلمانوں میں ترہ ترہ کی برہنتیہ فیلائی جاتی ہیں ایک غلط نیریٹیو بنا کر کے تاکہ یہ بتا سکے ہیں کہ مسلمانوں نے اس دیس کے لئے کیا کچھ کیا ہے بہت کچھ کیا ہے لیکن جو کچھ کیا ہے وہ نہیں بتایا جاتا اور جو نہیں کیا ہے اس کو جبردستی بتایا جاتا ہے اس معاملے میں نے بہت سارے ویڈیوز بنائے تھے اور اس میں میں نے ایک ویڈیو خاص طور پر بنا کر کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا جس میں میں نے بتایا تھا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ مغلوں نے اس دیس کی رکشہ کی اور اس دیس کو سمرد بنایا تو ان سے یہ بھی پوچھا جانا چاہیے کہ مغلوں نے کچھ ہی سمیہ میں انگریجوں کے سامنے ہتھیار کیوں ڈال دیئے اور جو آخری مغل تھا اس کے تینوں بیٹے اگر یہ سب ہی کے سب ہی لوگ ویر تھے تو آخری مغل اور اس کے تین بیٹوں نے بینا کسی شرط کے انگریجوں کے سامنے آتما سمرد پڑکیوں کیا تھا جبکہ اس کے ساتھ میں تین ہجار سینک کھڑے ہوئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ آؤ سامنا کریں گے اسی کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور غلط فہمی جو فیلائی جا رہی ہے جس کا کی نستاران ہونا بہت جروری ہے ایک کمنٹ آیا جب میں نے یہ ویڈیو بنایا تھا اور جس میں نے آپ کو بتایا تھا کس پرکار سے وکاس پوری اتمنگر میں ایک سات سال کی بچی کے ساتھ میں پاپ کیا گیا اور پاپ کرنے والا وہی جہادی محمد ہی تھا اس کے نیچے ایک کمنٹ آیا اور اس نے کہا کہ اگر تُو نے اتنا ہی اتیاس پڑھا ہے تو بتا انڈیا گیٹ پر اتنے سارے شہیدوں کے نام لکھے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مسلمان کیوں مسید اکتر مسلمان کیوں ہیں تب مجھے یاد آیا کہ اسی طریقے کا ایک سپیچ اویسی نے دیا تھا اور جس کے بعد میں سبھی سوسل میڈیاز پر اس طریقے کے کمنٹس کی بارڈ آ گئی تھی دوستو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ بیچائرے جو ہوتے ہیں وہ سکول نہیں جاتے کیول مادرسہ سے پڑھ کر کے آتے ہیں اور مادرسہوں میں اس طریقے کی باتیں تو بتائی نہیں جاتی صرف ایک بات بتائی جاتی ہے کہ جو ہم نے کہہ دیا ہے اس کے اوپر وشواس کرو کیونکہ تم لوگوں میں وہ نالج نہیں ہے وہ بدھی نہیں ہے وہ ویویک نہیں ہے کہ سب چیزوں کو ایک دم سے جان سکو لیکن جو عالم لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ ایک دم سچ کہتے ہیں اور ان کو فالو کرنا چاہیے اور اسلام کی نظر میں مسلمانوں کی نظر میں اویسی بندھو بہت بڑے عالم ہیں تو اس نے بھی یہی کہا تھا کہ انڈیا گیٹ پر ادھکتر نام جو ہے مسلمانوں کے لکھے ہوئے ہیں دوستو اس کے بعد اس نے کہا کہ اس کے علاوہ تو بتا کہ عبد الحمید کون تھے اور اشفاق اللہ خان کون تھے دوستو میں نے یہی پر ایک کوشن کر لیا کہ اشفاق اللہ خان جی کے علاوہ ایک نام جو مسلم ہو اور ویر عبد الحمید کے علاوہ دوسرا نام جو مسلم ہو سینہ میں ان دونوں میں سے کچھ بھی ایک مجھے بتا دے دوستو میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک اس کا کوئی انسر نہیں آیا ہے اور میں اس بات کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ تقریباً سات لاکھ پچیس سے پینتیس ہجار کرانتی کاریو ہیں جنہوں نے بلیدان کو پایا ہے اس دیس کے لئے بلیدان دیا ہے لیکن ان میں سے آج تک یہ لوگ ابھی تک بھی اشفاق اللہ خان جی کے علاوہ دوسرا نام نہیں بتا پائیں ہیں لیکن ان کے علاوہ نہیں بتا پائیں گے ارثات سات لاکھ پہتیس ہجار جو انے تھے وہ کون تھے وہ انہیں بھی نہیں پتا ہے اور کہتے ہیں بڑی بڑی بات کرتے ہیں دیش بکتی کی عبدالحمید جی یعنی کہ یہ آجادی کے بعد کی لڑائی کی بات ہے تب سے لے کر ابھی تک ابھی تک کی بات میں اگر کروں تو لاکھوں ایسے سینک ہیں جنہوں نے اس دیس کی رکشہ کے لئے بلیدان کیا لیکن اس میں بھی یہ ویر عبدالحمید جی کے علاوہ دوسرا نام ابھی تک نہیں بتا پاتے ہیں تیسری بات جو اویسی نے بتائی تھی جو اس کے پر بولنا بھی بہت جروری ہے دوستو یہ پرثم وشوید کے بعد میں جب یہاں سے ہندوستان سے جب اردستی لوگوں کو بھر بھر کے انگریجوں نے اپنی طرف سے لڑنے کے لیے لے کر کے گئے اور وہاں پر جو ہمارے ہجاروں سینک مارے گئے تھے ان کی یاد میں اس کو بنایا گیا تھا اس کا پورانا چطر جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنا کر کے اس کو صرف اور صرف اس ٹائم پر جو جب اردستی آن سے لوگوں کو لے جایا گیا تھا ودروہ نہ ہو جائے انیس سو اکیس کے بعد ودروہ نہ ہو جائے لوگوں میں ایک ایسی بھاونہ نہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے لوگوں کو مروایا اس لیے ٹریبوٹ کرنے کے لیے ویسا ہی ایک آپ نے دیکھا ہوگا کس پرکار سے مہاراستر میں بھی جب مہاروں کا یدھ کر آیا گیا تھا اور ان کو مروایا گیا تھا تو اس کے بعد میں بھی ایک ایسا ہی استمب بنا کر کے کھڑا کر دیا گیا تھا جس کے اوپر پچھلے سال دو آجار اٹھارہ میں جب دو سو سال پورے ہو گئے تھے تو اس پر بھی بہت بوال مچایا گیا تھا تو اس کے اوپر بھی کوئی بہت زیادہ نام نہیں ہے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ نام نہیں ہے وہ چشمہ لگا کر کے یا دوربین لگا کر کے اس نے کہیں سے ایک دو نام پڑھ لیا ہوں گے انہی کو گاتے رہتے ہیں اس میں بھی یہاں پر تو وہ دو نام بتا دیتے ہیں کہ کس پرکار سے ویر عبدالحمید جی یا پھر اشفاق اللہ خان جی ہیں وہاں پر وہ نام بھی نہیں بتا پائے صرف ان کو یہ پتا ہے کہ اس پر مسلمانوں کے نام لکھے ہیں ارثات وہ کسی دیش کی آجادی کے لیے نہیں مرے تھے بلکہ وہ تو ہمارے دیش کے اوپر ایک کلنگ تھا کہ ہمارے دیش کے لوگ جو ہتھیار اٹھا سکتے تھے جو بلشت تھے وہ اپنے دیش کے لیے اپنی آجادی کے لیے نہ لڑ کر کے دوسرے دیش کے لیے لڑنے گئے تھے یہاں سے اور اس میں بھی پھر سے میں ایک بار پھر بتا دوں کہ گاندھی کے اوپر بنائی ہوئی ویڈیوز پر بہت لوگ ویرود کرتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ہے کہ اس سمیہ پر جب ہندوستان کے لیے لڑائے لڑنی بہت زیادہ جروری تھی اس ٹائم پر انگریجو کا ایجینٹ بن کر گاندھی نے یہاں کی مہلاؤں کے گہنے بھی دلوائے تھے پیسہ بھی دلوائے تھا لڑائی ہو سکے ید جیتا جا سکے انگریجو کے دوارہ اور یہاں سے لوگ بھی جبردستی بھی جوائے تھے جبکہ اس سمیہ پر ہندووں میں ایک بھاونہ تھی کہ ہم کو سمدرپار نہیں کرنا ہے جو بھی تھا ان کے مند میں لیکن وہ جانا نہیں چاہتے تھے ان کو جبردستی بھی جوائے تھا گاندھی نے یہ سچائیاں ہیں اور یہ اتحاس ہیں ابھی تک بھی ہمارے جو سات لاکھ پینتیس ہجار کے قریب قرانتی کاری ہیں ان کی میموری میں ان کی سمرتی میں ابھی تک بھی بھارت کی ستر سال سے ادھیک آجادی کے بعد بھی کوئی سمارک نہیں ہے یہ ہمارے دیش کا درباہگی ہے یہ ہمارے دیش کا دوسرا درباہگی ہے کہ یہاں پر اس طریقے کے بےہودہ لوگ اس طریقے کے بےوکوف لوگ اس طریقے کے مادر سا چھاپ لوگ رہتے ہیں جو اس طریقے کی بھرانتیاں بھی فیلاتے ہیں اور پھر دوسروں کو ٹارگیٹ بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لکھنو کے آشیانہ میں جو آپ کے گھروں میں گرین گیس لگی ہوتی ہے پی این جی لگی ہوتی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کی طرف سے آتا ہے گھر میں تیرہ سال کی بچی تھی اس بچی کو مولیسٹ کیا گیا بعد میں جان سے مارنے کے لیے اس کو دھمکایا بھی گیا اور یہ ایک محمدی تھا یہ ایک جہادی تھا اگر ہم لوگ ان کا ویروض کریں کہ ہم لوگ جو ہمارے گھروں میں ان کی آنا جانا ہوتا ہے اس کو نہ ہونے دیں تو ہم کیا ہیں ہم ایک سامپردائک ہندو کہلائیں گے ہم ایک بھگوات انکوادی کہلائیں گے اور آنے دیں تو یہ کیا کریں گے یہ وہی کریں گے جو وکاس پوری میں عمران نے کیا ہے یہ وہی کریں گے جو آشیانہ لکھنو میں اس محمدی اس جہادی نے کیا ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ میں لکھنو میں چلتے ہیں وہاں پر بھی دو جہادیوں نے اسی طریقے کی گھٹنا کو انجام دیا یہ سب ہی خبریں آپ میرے ٹویٹر ہینڈل at the rate a-c-h-a-n-k-u-r-a-r-y-a پر جا کر کے پڑھ بھی سکتے ہیں اور جتنی بھی تاتکالک خبریں ہوتی ہیں جو بھی سوشل میڈیا میں چل رہی ہوتی ہیں وہ آثینٹک خبریں آپ کو ہمارے ٹویٹر ہینڈل پر لگاتار سمیہ سمیہ پر ملتی رہتی ہیں جہاں پر میں دن میں تقریب تقریباً ساتھ سے دس پوسٹ ڈالتا ہوں الگ الگ جگہوں کی اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ جاگروک بنیے جانکاریاں جھٹائیے لوگوں تک پہنچائیے کیونکہ اگر آپ اکیلے ان سبھی جانکاریوں کو رکھے رکھتے ہیں تو اس سے بھی کوئی بہت بڑا بینیفٹ نہیں ہونے والا ہے اس طریقے کی بہت ساری افوائیں فیلائی جاتی ہیں دوستو ابھی آپ اگر میرے ٹویٹر ہینڈل پر جا کر کے دیکھیں گے تو سیما پوری ڈلی کے ایک مسلم نے ایک ہندو بچی کو سب سے پہلے تو اپنے پرائیویٹ پارٹ کا فوٹو بھیجا اس نے اس کی شکایت اپنے مطر سے کی اس لڑکے نے اس ویقتی سے جا کر پوچھا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا یہ پوچھنے ماتر سے ہی اس نے ہندووں کو بہت بوری بوری گالیاں دی شریرام چندر جی کو ماتر سیتا کو بہت بوری بوری گالیاں دی اور اس نے کہا کہ ابھی تو ہم 18% ہیں جس دن ہم 50% ہو گئے تو تم سبھی ہندووں کو دوڑا دوڑا کر کے ماریں گے دوستو اس نے اپنے میسنجر میں بہت ساری گالیاں دی ہیں جو میں آپ کو یہاں پر نہ دکھا سکتا ہوں نہ سنا ہی سکتا ہوں لیکن آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پر جا کر کے ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں سے آپ کو پتہ لگے گا کہ ہیٹ مونگرز آخرکار ہیں کون اور یہی لوگ جب ان کو ہم جواب دیتے ہیں تو یہی لوگ پھر پیڈت پیڈت کا گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں دوستو اس پر ہم نے صبح سے لے کے ابھی تک ڈلی پولیس کو کئی بار ٹیک کیا ہے ہوم منسٹرز کو کئی بار وہاں پر ٹیک کیا ہے لیکن ابھی تک بھی اس پر کوئی سنگیان نہیں لیا گیا ہے جب کس ویکتی نے اپنا پورا ایڈرس بھی دیا ہے اور اپنا فون نمبر بھی دیا ہے جبکہ اس کے پکچرز بھی وہاں پر آویلیبل ہیں لیکن ابھی تک بھی اس پر کوئی سنگیان نہیں لیا گیا یدی یہی بات اگر چسٹ الٹی ہوتی کوئی مسلم لڑکی ہوتی اور کوئی ہندو لڑکا ہو جاتا کسی دربھاگی تو ابھی تک ڈلی پولیس چھوڑیے ہوم منسٹری چھوڑیے یہی بات یون تک پہنچ چکی ہوتی لیکن کیونکہ ماملہ الٹا ہے اس لیے ابھی تک اس میں کچھ نہیں ہوا ہے ایسا کبھی کبھی ہے میں معلوم پڑتا ہے ایسا کبھی ہم کو شنکہ ہونے لگ جاتی ہے کہ اس دیش میں کہیں نہ کہیں اسلامی شاشن کام کر رہا ہے اس لیے جاگروک رہنا بہت جروری ہے اور اس پوری جاگروکتہ کو جن جن تک پہنچانا بھی بہت جروری ہے آپ ٹویٹر پر مجھے اوشے فولو کریں اس قرانتی میں ہمارے سہیوگی بنیں اور دلی اور آس پاس کے جتنے بھی لوگ ہیں میں پین کمنٹ میں ایک لنک دیتا ہوں وہاں پر اپنی ڈیٹیل اوشے بھریں بھوشے میں ہم آس پاس کے اکشتروں میں کچھ بھی اگر اکشتری کارے کرنا چاہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کو سوچت کیا جا سکے میٹنگز کے لیے گیٹ ٹوگیدر ہونے کے لیے جو بھی کچھ اس فارم کو وشے بھریں آپ کا بہت بہت دھنیواد ایک بار پھر سے کہنا چاہوں گا جاگروکتہ بنائے رکھئے کیونکہ جانکارے میں ہی بچاؤ ہے اس لیے اپنے بچوں کو بھی اپنے آپ بھی آتم شرکشہ کے لیے تیار رہیں اور آتم شرکشہ کے اپکرنوں سے ہمیشہ لیس رہیں میرے سنگھ بولیے ستی سناتن ویدک دھرم کی جائے جہند وندے ماترم